نمشکار دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں سکنیا سمردی یوزنا جس کی شروعات 2015 میں ہوئی تھی اور اس میں کچھ پریورتن 2020 میں کیے گئے ہیں اس کو آوشک روپ سے سمجھنا بہت ضروری ہے اگر آپ ایک بیٹی کے باپ ہے یا پھر آپ کے پریوار میں کوئی بچی ہے جس کا کھاتا آپ کھلوانا چاہتے ہیں اور اس کے بارے میں باری کسی جاننا چاہتے ہیں آخر یہ سکنیا سمردی یوزنا کیا ہے اور اس کا لاب ہم کیشے لے شکتے ہیں اور انتطاہ اس کا فائدہ کیا ہے کس پرکار سے اس کا فائدہ ملتا ہے سمپون جانکاری آپ کو اس ویڈیو کے مادیم سے دوں گا تو چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھیشے کر لیجیے اور ویڈیو کو لاش تک دیکھنا کیونکہ یہ بہت ہی مہتوپون جانکاری ہے آپ سب کے لیے کیونکہ ایک بیٹی کے لیے اگر آپ بچت کرنا چاہتے ہو تو اس سے مہتوپون یوزنا کوئی آپ کے لیے نہیں ہو سکتی ہے تو آئیے سمجھتے ہیں یہ کیا یوزنا ہے اس کا لاب لینے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا اور سرکار ہمیں اس پر کتنا بیاج دیتی ہے اور اب جو بیاج میں پریورتن کیا گیا وہ کتنا کیا گیا ہے تو سمپون جانکاری اس ویڈیو کے مادیم سے آپ کو دیں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو سب سے پہلے جان لیتے ہیں موٹا موٹی طور پر کہ شکنیا سمردی یوزنا کیا ہے شکنیا سمردی یوزنا بھارت سرکار کی ایک مہتوپون یوزنا ہے جس کے تہت 22 جنوری 2015 کو اس کی شروعات کی تھی پردان منترے نریندر موڈی کی دورا اور اس میں دراصل ایک چیز ہے کہ 10 سال تک کی بالیکاؤں کے لیے اس میں آپ کسی بھی پوسٹ آفیش یا پھر کسی بھی راستری کرت بینک میں آپ اپنا کھاتا کھلوا سکتے ہیں وہاں سے اس یوزنا کا لاب آسانی سے لے شکتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلی بات یہ جروری ہوتا ہے کہ جس بالیکہ کا آپ کھاتا کھلوانا چاہتے ہیں اس کی اوپر عمر کم سے کم 9 سے 14 کے بیچ میں ہونے چاہیے مطلب 10 ورش تک کی بالیکاؤں کے لیے اس کا کھاتا آپ کھلوا سکتے ہو اور اس کے لیے آوشک ہے کہ ایک ورش میں کم سے کم 250 روپے اور ادھیک تم آپ 150,000 روپے جمع کروا سکتے ہو جیسے کسی ایک ورش میں آپ کم سے کم 2500 روپے اور جیدہ سے جیدہ 150,000 روپے تک کی راسی جمع کروا سکتے ہو 250 سے کم نہیں کروا سکتے اور 150,000 سے جیدہ آپ ایک ورش میں جمع نہیں کروا سکتے اگر آپ 150,000 سے جیدہ کی راسی جمع کرتے ہیں تو وہاں پر آپ کو 150,000 سے جیدہ پر ایک تو بیاج نہیں ملے گا دوسرا اگر آپ کسی ورش میں جمع کیے تو آپ کو وہ واپس لوٹا دی جائے گی مطلب وہاں پر جمع نہیں مانی جائے گی ٹھیک ہے اب دراصل اس یوجنا کا لاب کیا ہے آپ جیسے کہ آپ نے خاتا کھولا لیا خاتا کھولانے کے بعد میں یوجنا ہو گئی اس کا لاب کیا ملے گا سب سے مہتوپن بات یہ ہے کہ یہ ایک شیونگ ایک 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 ٹھیک ہے اس کو بجت ہے اس کے ساتھ اس پر اچھی انٹریسٹ ریٹ ہے انٹریسٹ دیتی ہے سرکار بیاج اچھا دیتی ہے وہ کس پرکار شے آپ کو دیا جاتا ہے بیاج سب سے مہتوپن بات کی جب لڑکی اٹھارہ ورش کی آیو پورن کر جاتی ہے اس سمیں جو راسی آپ میچریٹی کی بات مطلب پچاس پرتیش کی راسی آپ نکال سکتے ہو اٹھارہ ورش کی عمر پورن ہونے پر ٹھیک ہے اور اس راسی کا اپیوگ آپ پڑھائی کر سکتے ہو جب اس ورش ہو جائے پوری راسی آپ کو نکال پڑے گی اور وہاں پر خاتا ڈس کلوز کرنا پڑے گا تو وہاں پر خاتا کلوز ہو جائے گا اور کس ورش کی آئیو میں جب بچی کی شادی ہو جاتے تو اس سمیں آپ پوری راسی وہاں سے نکال سکتے ہو اب دراصل اس پر بیاج کتنا ملتا ہے پہلے جب اس کی شروعات کی گئی تھی 22 جنور 2015 سے تو اس سمیں سرکار اس پر بیاج دیتی تھی 9.1 پرتیشت کی در سے لیکن اب سمیں شمیں پر اس میں پریورتن ہوتا رہتا ہے اور یہ جو بیاج در ہے یہ پرتیک تماہی میں بیاج در کو میں پریورتن کیا جاتا ہے اب 2020 ہے اور حال فلال اس کی جو بیاج در ہے 8.6 پرتیشت کی در سے آپ کو بیاج دیا جائے گا مطلب جہاں تک بیاج کی بات ہے تو بیاج سال میں چیار بار پریورتن ہوتا ہے شکر سمردی یوزنا کی تحت کیونکہ اس میں پرتیک تماہی میں بیاج در میں پریورتن کیا جاتا ہے 9.1 تھا اب 8.6 پرتیشت تک رہ گیا اب 2020 میں کیا پریورتن ہے جیسے بیاج در پرتیک تماہی میں پریورتن بڑھنے کی شمبھاؤنا ہے اور نیونتم راسی میں بھی بدلاؤ کی شمبھاؤنا لگ نیونتم راسی 250 ہے 1000 روپے تک ہونے کی پوری شمبھاؤ 1000 روپے تک ہوتا ہے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جیسے آپ 250 ہی جیسے 1000 روپے جمع ہو جائیں گے تو کم سے کم اس میں جو ریٹن ہے وہ اچھا ملنے لگ جائے گا اس کے بعد میں جب یوجنا کے بارے میں آپ جاننے لگے ہیں تو اس کے بعد میں کھاتا کھلوائیں گے اور دس ورش کم ہو دی چی نو ورش کی ایو پرابط کر چکی باریکہ کھاتا کھلوائ سکتے ہیں اس کے لئے اس کا آدھار کارڈ بچے اور مات پتا کی فوٹو اور باریکہ کا پرمان پتر جن پرمان پتر اور نیواش کا پرمان پتر جمع کرتا مات پتا یعنی پین کارڈ آسان کارڈ ڈرائیو لیسنس کوئی بھی ایک کارڈ بہا پر دے شکتے اس پرکار سے آپ سکنیا سمرد یوزنہ کے تحت لاب لے شکتے ہیں جسے کی کم پیشے جمع کر آپ زیادہ ریٹرن آسانی شکتے اب آپ پر ڈیپین کرتا ہے کئی یوٹیوبر یہ بتا رہے کہ دو سو پچاس روپے جمع کر ہو اور پچھتر لاک پاؤ تو یہ پوشیبل نہیں ہوتا ہے اگر آپ ایک لاکھ پچاس جر روپے سالانہ جمع کرتے ہیں تو ایسی ایسی مل سکتے ہے لیکن دو سو پچاس اگر آپ جمع کر ہو گے مطلب یہ ایک شیونگ اکاؤنٹ ہے جس پر زیادہ بیاج دیتی ہے سرکار اور بیاج در میں پر پریورتن کیا جاتا ہے بہت ہی مہت پون یوز نا کیونکہ اس بہانے شیونگ ہونے آگے جب بچی کا بیوہ ہوتا ہے یا پھر اس کی پڑھائی ہوتی ہے تو اس آتے ہیں تو آپ نزدے کی بینک میں جائیے پوشٹ اوفیش میں جائیے وہاں پر کھاتا کھلو آنی جی تو آشا کرتا ہوں میرے دورہ دیگی جانکاری آپ کی سب کی لئے افیوگی شابیت ہوگی دھنیوا